اسلام علیکم آج بارہ اپریل وروز پیر ہم بات کریں گے کیسے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے مریم نواز سے متعلق بڑا سرپرائز فیصلہ دیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ بھی شیئر کروں گا کہ کیسے پیٹ پھڑنے سے لے کر شو کاؤز نوٹس کے پھڑنے کا عمل اس سارے پروسس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کہاں کہاں رہے اس کو بھی آج کے وی لاغ میں جانے گے اس کے علاوہ شباز شریف پر ایک اور تحقیقات نیب شروع کرنے جا رہا ہے اس کی کیا تفصیل ہے اس کو بھی آج کے وی لاغ میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شباز شریف سے ریلیٹر شباز شریف جو کہ آمدن سے زائے دسخاصہ جات کیس میں پہلے ہی جیل کاٹ رہے ہیں ان کو نیب کی جانب سے ایک اور تحقیقات کے حوالے سے طلب کیا گیا ہے اور نیب نے اجازت طلب کی تھی کورٹ سے کہ انہیں پرمیشن دی جائے کہ نیب جیل کے اندر ان سے انویسٹی اور تحقیقات کر سکے میں آپ کو یہاں پہ یاد کے دلانا چاہتا ہوں ایک جانب شباز شریف نے وہ آمدن سے زائے دسازہ جات کیس میں زمانت کے لیے اپلائی کر رکھا ہے حمزہ شباز کے بعد اور یہ زمانت اس گراؤنٹ پر انہوں نے مانگی ہے کہ میں ہر پیشی پر پیش ہوں گا اور میں آلریڈی بھی پیش ہو رہا ہوں تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ زمانت دی جائے میں جو بھی کیسز کی تاریخی ہوں گی وہ بھگتاتا رہوں گا اس میں جو ہے وہ میں پیش ہوتا رہوں گ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہے آیا وہ کیا رنگ لے کر آتی ہے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور خاص طور پر کیسے ان کو جو ہے وہ شباز شریف کو ان لوگوں کو اپنے منتقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے آج ایک ہنگامی پریس کانفرنس ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بٹو زرداری کی جانب سے ایک بڑی ہی ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں سی ا سی کے جو فیصلے تھے پیپلز پارٹی کے ان سے قوم کو آگاہ کیا گیا خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب پی ڈی ایم میں اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی سامنے آئی اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا شو کاؤز نوٹس ساتھی ساتھ این پی بھی ہو این پی کا رد عمل اسی وقت فوراں آ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پی ڈی ایم سے ہی ویڈراؤ کر رہے ہیں ہم اسے چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں ہم تو پہلے اس میں رہنے ہی نہیں چاہتے تھے ہمیں کیا مفاد ہے اور ہمیں کیا حاصل تھا اس تحریک سے لہٰذا ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں ان کی جانب سے تو شو کاؤز کا جواب آ گیا تھا لیکن پیپلز پارٹی کا انتظار تھا کہ آیا وہ اس شو کاؤز نوٹس کو کیا کرتی ہے اور یہ بڑا دلچسپ مرلہ تھا کہ ایک جانب نون لیگ نے یہ کہا تھا پچھلے بیانات آپ ان کے اٹھا لیں ان کی جانب سے ان کے اہم لیڈران کی جانب سے شہباز شریف کی جانب سے باقیوں کی جانب سے یہ بات کی جاتی تھی کہ ہم لوگ پیٹ پھاڑ کر آسیولی زرداری کا اس سے پیسے نکالیں گے اور یہاں سے بات چلی تھی کہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑیں گے لیکن شو کاؤز نوٹس انہوں نے نون لیگ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اگرچہ کہا یہ گیا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے شاید کا کان عباسی نے یہ نوٹس جاری کیا تھا یہ شو کاؤز نوٹس جس میں جواب طلب کیا گیا تھا پیپلز پارٹی دے کہ آپ جواب دیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کے فیصلے سے کیوں اختلاف کیا ہے آپ نے پی ڈی ایم کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا آپ نے جو ہے وہ پی ڈی ایم نے جب آپ کو کہا کہ اسطیفے دینے ہیں تو پھر آپ نے اسطیفوں سے کیوں ہٹ گئے ہیں اس بات کے جواب میں جب میٹنگ ہوئی تو اس کو چیئر کر رہے تھے بلاول بٹو زرداری جو کہ چیئرمن پیپلز پارٹی ہیں انہوں نے پہلے تو وہاں پہ نوٹس پھاڑا اور آپ کو اندر کی خبر بتا دوں کہ پیپلز پارٹی بڑی زبردست کھیلتی ہے اس حوالے سے جب بھی ایسی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے وہ بڑے سبر اور تحمل کے ساتھ کیونکہ سیاستدان ہے اور آسے ولی زرداری کی جو سپرویجن ہے اس کو وہ سامنے رکھتے ہیں لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ جو سی ای سی کی میٹنگ کو یہ لوگ ہیڈ کر رہے تھے چیئر کر رہے تھے بلاول بٹو زرداری انہوں نے پہلے نوٹس پھاڑا اور نوٹس کی خبر لیگ کرائی میڈیا کو دی یہ پریس ریلیز کہ آپ چلائیں کہ ہم نے اس نوٹس کو خاطر میں نہیں لائے ہم اس نوٹس کو ہم نے پھاڑ دیا اور جو ہے جیسے یہ لوگ بات کر رہے تھے ہمارے مخالفین کے پیٹ پھاڑنے کی بات کی جاتی ہے پیسے نکالنے کے لیے ایسے ہی ہم نے شو کال نوٹس پھاڑ دیا اور آج جب ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ نے اسٹیفے دینے ہیں تو آپ دے دیں آپ کس لیے رکے ہوئے ہیں آپ نے اگر کس پارلیمان کے کسی بھی فورم سے ریزائن کرنا ہے تو آپ کر دیں لیکن آپ کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں ب کر دیں آپ اپنے فیصلے ہم پر تھوپے نہ ہم آپ کے مسلط کردہ فیصلے مارنے کے پابان نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پی ڈی ایم کی تخلیق اور اس کے وجود پر سوالات اٹھا دیئے آج بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ جس شخص نے یہ اسٹیفوں کی آپشن ڈلوائی تھی یقیناً وہ اس اتحاد کا دشمن تھا وہ اتحاد کو نہیں مانتا تھا اور اسی لیے اس نے کنڈیشنل کر دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس سے جو ہے وہ اگر آپ نے ریزائن کرنے نہیں کرنے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس پی ڈی ایم تحریک کو آپ چھوڑ دیں اور یہ شو کاؤز نوٹس اس لیے تھا آج اس کا بقاعدہ طور پر جواب بھی آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ساتھ چلنے کی ٹھانی ہے تو ہم اس میں پی ڈی ایم کی تحریک اور جمہوری تحریکوں میں ایک اور پوائنٹ بڑا اہم انہوں نے اٹھایا اپنی پریس کانفرنس میں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اس جو ہے وہ جمہوریت جمہوریت تح تحریک میں کسی بھی ڈیموکریٹک تحریک میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ہی تحریک کی پارٹیز کو نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیں آپ انہی سے جواب تلبیاں شروع کر دیں اس طرح تو تحریکیں نہیں چلتی تحریکیں تو آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں اگر آپ نے ساتھ لے کے چلے ہوتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی اور بلاول بھٹو نے آج جو ہے وہ اپنی لائن کلیر کر دی بڑی کنفیوجن تھی اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں آج وہ انہوں نے دور کر دی اب ہم آ جاتے ہیں آج کے سب سے اہم ٹوپک اور وہ تھا لاہور ہائی کورٹ نے کیسے مریم نواز سے متعلق ایک سرپرائز فیصلہ آئے دے دیا بارہ روز پہلے جب نیب کا نوٹسز جاری ہوا تھا مریم نواز کو اس میں طلب کیا گیا تھا تو مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے اپلائی کیا تھا زمانت کے لیے جب اپلائی کیا گیا دو رکنی بینچ تھا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس کی سربرائی کر رہے تھے انہوں نے زمانت دی تھی ان کو جو ہے وہ بارہ اپریل تک زمانت دی اور آج بارہ اپریل تھی ان کی ڈیٹ تھی وہاں پہ ہیرنگ تھی سماد تھی اور وہ نیب نے سارا کھیلی ان کا بگاڑ دیا تھا مریم نواز کا کہ اس دن کی پیشی کو اس وجہ سے جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا تھا کیونکہ اس دن اشتیال انگیزی ہونے کا خطرہ تھا آج جب یہ پیش ہوئی تو انہوں کی دوبارہ سے دو رکنی بیچ نے سماد کی اور وہاں پر ان کی جانب سے آدم ندیر تارر صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے مخت اختلف وہاں پہ دلائل دیئے اور یہ بتایا کہ نیب ہمیں گرفتار کرنا چاہتا ہے اور نیب کی گرفتاری سے بچنے کے لیے ہم نے زمانت لی تھی اگرچہ نیب نے جو ہے وہ گرفتاری نہیں کی بارہ اپریل تک لہٰذا ہمیں یہ استدعہ کی جاتی ہے کہ ہمیں دس روز دیے جائیں دس روز پہلے ایک نوٹس دیا جائے گرفتاری سے متعلق نوٹس دیا جائے اور جب بھی نیب نے ہمیں گرفتار کرنا ہو تو دس روز اور نہ ہو رہا ہی کوڑنے یہ درخواست منظور کی ان کی یہ استدعہ منظور کی اور اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ اگر نیب نے مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے تو پھر یہ نوٹس دس روز پہلے جو ہے وہ جنریٹ کیا جانا چاہیے ان کو مل جانا چاہیے گرفتاری کا نوٹس یہ نہ ہو کہ وہ پیشی کے لیے جائیں انویسٹیگیشن کے لیے جائیں تحقیقات کے لیے جائیں اور وہیں پر بیٹھا کر ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے یہ فیصلہ انتہائی اہم تھا اور بڑی اس پہ تنقید بھی ایک جانب ہو رہی ہے ایک جانب اس کے بڑے کریٹکس سامنے آ رہے ہیں تو دوسری جانب نون لیگ کے جانب سے اس کی حمایت میں بھی بہت لوگ بول رہے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہترین فیصلہ ہے جبکہ دوسری جانب سے عثمان ڈار صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں فواد چودری ہوں پی ٹی اے کے لوگ جتنے بھی تھے انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ بڑی مخالفت کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اس طرح جو ہے وہ کم از کم ان کو ریلیف نہیں ملنے چاہیے اور ان کو اس طرح کی چھوٹ نہیں دی جانے چاہیے کیونکہ اس طرح تو یہ لوگ پھر عوامی ایک پبلک کے جتے لے کر وہاں پر پہنچیں گے اور دوبارہ سے اشتہال انگیزی کرنے کی کوشش کریں گے آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اور پاکستان زندہ بات